ہیلو فرینڈز نمسکار سلام سسرکال رام رام دوستو میں ہوں راج چوران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل آرپلیمس اور سبی پسو پالک بھائیو کا ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو پسو کا اڈر بنانے کا پسو کو اس پشٹ بنانے کا اور پسو کا دودھ بڑھانے کا ایک ایسا ویترین فورمولا بتانے جا رہا ہوں جو جاوردست فورمولا ہے دوستو ابھی تک آپ نے پسو کا اڈر بنانے میں دودھ بڑھانے میں اور پسو کو اس پشٹ بنانے میں کافی پیسے خرص کے ہوں گے لیکن اب آپ کو زیادہ پیسے خرص کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہے ماتر دس روپے کے خرصے سے آپ پسو کا اڈر بنا سکتے ہیں دودھ بڑھا سکتے ہیں اور پسو کو اس پشٹ بنا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو ایسا ویترین فورمولا بتانے جا رہا ہوں جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور کسی بھی موسم میں دے سکتے ہیں اور سبھی پرکار کے پسو کو دے سکتے ہیں گائے بینس بکری جو بھی دودھ دینے والا پسو ہے جو بھی نورمن پسو ہے چاہے دودھ دینے والا ہو چاہے نہ دینے والا ہو سبھی پسو کو یہ دے سکتے ہیں اس پشٹ بنائے گا اڈر بنائے گا اور پسو کا جو دودھ نہیں بڑھتا ہے اس کا دودھ بھی بڑھائے گا تو بہت بہترین فورمولا ہے تو دوستو آپ نے ایلویرہ اور چکندر کا نام سنا ہوگا دوستو جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایلو ویرا ہے یعنی اس کو گوار پاٹا بولتے ہیں اور یہ چکندر ہے جو آپ کو آسانی سے مارکٹ میں مل جائے گا ابھی جو سردی کا موسم ہے اس سردی کے موسم میں ایلو ویرا اور چکندر کی سیزن ہوتی ہے اس سیزن میں یہ بہت سستے مل جاتے ہیں پانچ سے دس روپے کیجی کے حساب سے آپ کو آسانی سے مارکٹ میں مل جائیں گے تو آپ کو دس روپے خرچے کے حساب سے یہ فورمولا بنا سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو کے اندر میں ایلو ویرا اور چکندر کا ایک بہترین فورمولا بتانے جا رہا ہوں تو دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے اس فورمولے کو کس پرکار سے بنانا ہے کتنی ماترہ کے اندر پسو کو دینا ہے اور اس کے کیا بینپیٹ ہے آج ہم سبھی باتوں پر پوکس کریں گے تو دوستو ہماری سینک ویڈیو کا اپ لاشت دیکھتے رہی ہے تو دوستو اب آپ کو میں ایلو ویرا اور چکندر کا ایک بیش ٹونک بتانے جا رہا ہوں کہ کس پرکار سے اس ٹونک کو بنانا ہے تو سب سے پہلے پانسو گرام چکندر لینا ہے اور اس کا جوس نکالنا ہے اس کے بعد میں پانسو گرام ایلو ویرا لینا ہے اس کا بھی جوس نکالنا ہے جوس نکالنے کے بعد میں ان دونوں کو مکس کرنا ہے اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو پھر اس میں پچاس گرام نمک اور ملا سکتے ہیں نمک ملانے کا مطلب ہے کہ سوا دن کا تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا اور پسو کو کھانے اور پینے میں کوئی پروبلم نہیں ہوگی اس کے بعد میں آپ کسی پھیڈ میں ملا سکتے ہیں اچھی طرح سے یا پھر پسو کو ڈائریکلی دے سکتے ہیں اور جو چکندر کا چھلکا بچ گیا اس کو بھی آپ پھیڈ میں ملا سکتے ہیں کیونکہ چکندر کو پسو کھا سکتا ہے اس لئے چکندر کا چھلکا بچ گیا اس کو پیڈو ملا کے اور پسو کو کھلا سکتے ہیں صبح اور شام آپ کبھی بھی کھلا سکتے ہیں بہت پیش ٹونک ہے پانسو گرام چکندر لینا ہے اور پانسو گرام ہیلو گرہ لینا ہے ان دونوں کا جوس نکالنا ہے جب انہیں دونوں کا جوس نکلے گا تو پانسو گرام تک ان کا جوس چار سو سے لے کے پانسو گرام تک جوس نکل جائے گا تو جوس نکلنے کے بعد میں آپ دائریکٹلی پسو کو دے سکتے ہیں یا پھر آپ کسی ڈیلیو میں یا کسی پیڈو ملا کے دے سکتے ہیں یہاں آپ کا پسو گیابین ہے اور بیانے والا ہے تو پچیس دن پہلے یہ فورمولا چالو کر سکتے ہیں تو پانسو گرام آپ ایڈری ڈے یہ جوس پسو کو پلانا ہے یا کھلانا ہے یہاں آپ کا ریولر نہیں لے رہا ہے تو آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن دے سکتے ہیں یہاں آپ کا پسو پانچ سی مینے کا گیابین ہے تو تین چار مینے پہلے بھی آپ یہ فورمولا چالو کر سکتے ہیں دو سو پچاس کرام ایڈری ڈے دونوں کا جوس آپ کو پلانا ہے یا کھلانا ہے تو اس سے کیا ریولٹ ملے گا کہ آپ کا پسو اسپشٹ بنے گا پسو کا اڈر بنے گا پسو کا دودھ بڑھے گا یہ ابھی تک آپ نے کافی پیسے خرچ کیا ہوں گے دودھ بڑھانے میں پسو کا اڈر بنانے میں اور پسو کو اسپشٹ بنانے میں لیکن اب آپ کو زیادہ پیسے خرچ کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہے اس کا جو سیزن چلتا ہے ایلو بیرا اور چکندر کا تو دس سے پندر روپے کیسے کس آپ سے دونوں آپ کو مارکیٹو مل جائیں گے تو آپ کو دس روپے کس آپ سے آپ گھر کے اندر ایک بہت بہترین ٹونک آپ تیار کر سکتا ہے جس کے کوئی سیڈیپک نہیں ہے اور ریولٹ آپ کو جبردست دیکھنے کو ملے گا آپ کو زیادہ پیسے خرچ کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہے یہ دی آپ کو ریولٹ مل رہا ہے تو پھر ادرس پورمیلے دینے کیا آپ کو کیا آو سکتا ہے کیا جورت ہے اس لئے آپ کو بہت بہترین ریزلٹ ملے گا اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان میں کیلسیوم پاس پوریس مینگنیسیوم کے پرکار کے نیوٹریشن فیڈ اور کے پرکار کے پرکار کے پرکار پتو پائے جاتا ہیں جن سے پسو کا آلڈر بنتا ہے پسو کا دودھ بڑھتا ہے اور پسو اس پشٹ بنتا ہے اور سبی پرکار کے موسمیں دے سکتے ہیں چاہے سردیوں چاہے گرمیوں چاہے برسات سبی پرکار کے موسمیں اور سبی پرکار کے پسو کو آپ یہ پورمیلہ دے سکتے ہیں گیابین پسو کو چاہے نورون پسو ہو چاہے دودھ والا پسو ہو چاہے گائے بہنس بکری گھوڑے سبی پرکار کے پسو کو دے سکتے ہیں اس کا ریزلٹ آپ کو جبردست دیکھنے کو ملے گا اس کے کوئی شائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو دوستو اپنے گھر کے اندر یہ ٹونک تیار کیجئے بہت یونیک و جبردست پورمیلہ ہے اور آر کلم سمیسہ آپ کے سامنے یونیک پورمیلہ پرزنٹ کرتا ہے دوستو ہم نے اس پورمیلے کو فیکٹیکل کیا ہے اس کا ریزلٹ جب ہمارے کو سو پرزنٹ ملا تب آپ کے سامنے ہم پرزنٹ کر رہے ہیں تو دوستو آپ آپ کو زیادہ پیسے خلص کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہے آنافسق پورمیلے اپنے فسو پر زیادہ پرزنٹ کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہے بس ایک فورمیلہ کیک کے ہی فائدے ہوں گے یہ آپ کے فسو کا آلڈر بنائے گا فسو کو اسپسٹ بنائے گا اور فسو کا دودھ بڑھائے گا تو دوستو اس پورمیلے کا بھیوز کیجئے تو دوست ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پھر آپ کے سامنے سے لیٹس اور یونیک اور ڈیفرینٹس ویڈیو لے کے پرزنٹ ہوں گے تب تک لے اوکے آئے